سپر بھات میں سنیل کمار کریئر جون کی اور سے آپ لوگوں کا ہاردک ابھی نلدن کرتا ہوں دوستو آج کا بھی سہ ہے ناغرک شاستر سے دیشی راجیوں کا بلے آج ہم لوگ بات کریں گے کہ جب ستنتہ کے سمیہ ہمارے دیش میں کتنے دیشی راج ریاست تھے اور کن کن ریاستوں کا بھارت میں بلے کیا گیا اور دیشی ریاست کو بلے کرنے میں سب سے زیادہ یوگدان کنس نے دیا تھا دوستو دیشی راجیوں کا بلے ایک سمسچہ تھی اس لئے سمسچہ تھی کہ جب انگریج لوگ کیبنٹ میشن بھارت بھیجا تھا تو اس میں پرابدھان کیا گیا تھا کہ بھارت کا سمیدھان تو بنے گا لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ ایک اکھل بھارتیا سنگ بنیں گے جن میں راج کو سامل ہونا نواز رکھا گیا لیکن دیشی راجیوں کو آجادی دی گئی تھی کہ وہ اچھا ہو تو ملے یا نہ ملے جس کا پرنوم کیا ہوا کہ جس وقت ہمارا دیش اجاد ہوا تھا پورے بھارت میں پانسو پوئنسٹھ دیشی ریاست تھا یعنی کل پانسو پہنسٹھ دیشی ریاست تھے ان دیشی ریاستوں میں تین کو چھوڑ کر کے ایک جمہو کسمیر جونہ گھر اور ہیدر آباد کو چھوڑ کر کے سارے ریاستوں کو پندرہ اگست انیس سو سنیتالیس تک ہماری تتکالین گریہ منتری لہ پروس سردار بلہ بھائی پٹیل اور تتکالین بھائیس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پریاس سے ایکی کرن کر لیا گیا اور ایکی کرن کرانے میں سب سے زیادہ یوگدان سردار بلہ بھائی پٹیل نے دیا تھا اسی لئے انہیں بھارت کا بسمارک ایبم لہ پروس کی سنگیہ دیا جاتا ہے اس میں بھارت کے بائیس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی تھے انہوں نے بھی بھرپور پریاس کیا اب سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کسمیر کی استطیق کیا تھی کسمیر پاکستان سے سٹا ہوا راج تھا اور پاکستان کے سٹے ہوئے ہونے کے کارن وہاں مسلم باہل چھتر جاتا مسلم آوادی زیادہ تھی لیکن وہاں کے جو راجہ تھے وہ ہندو راجہ تھے جن کا نام تھا حریصیح دیو تھا اور ان کے جو حریصیح دیو کے پردھان منطری تھے ان کا نام تھا میہر چندر مہاجن راجہ حریصیح دیو کو لگا کہ ہمارا جو دیش ریاست ہے اس میں بہت سنگک پردھان مسلم ہے ہم راجہ ہندو ہیں یدی ہم بھارت میں بلے کر لیتے ہیں تو سابت سندیش جائے گا کہ ہندو راجہ تھا اور ہندو راست پاکستان مسلم باہل چھتر تھا اور ہندوستان میں ملانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہندو چھتر میں ملا لیا گیا اور یہ دوسا روپن دیا جائے گا کہ ہندو راجہ ہندوستان میں ملا دیا تو راجہ پرجاب اصل تھے انہوں نے یہ نرنے لیا گیا کیوں نہیں نہ ہم پاکستان میں جائیں نہ ہندوستان میں بلکہ ایک ستنطر دیش کے روپ میں ہم اپنا ساسن قائم رکھیں اور وہ ایک ستنطر دیش بنا لیے لیکن وہاں قبلائی لوگ پہلے سے ہی بیرود کر رہے تھے اس میں پاکستان نے کیا کیا کہ اس کی بری نظر اس پر پڑ گئی کہ کسی طرح وہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ہم کسیر کو بلے کر لیں اور جس کے چلتے وہ پانچ ہجار ہتھیار بند سینہ کو قبلائی کے بیس میں کسیر میں بھیج دیا اور وہ کسیر میں کب آکرمن کر دیا تھا 22 اکٹوبر 1947 کو وہ کسیر پر آکرمن کر دیا ہمارے اس سمیہ دیش کے پردھون منتری پرلی جواہر لال نہرو تھے وہ ایک دوردرسی پردھون منتری نہیں تھے لیکن لارڈ مانٹ بیٹن جو ہمارے بائسرائے تھے وہ بہت دوردرسی تھے بھارت کے پردھون منتری سے سہیتہ مانگی گئی کسیر کے راجہ کے دوارہ لیکن جو ہمارے بائسرائے تھے انہوں نے مدد کرنے سے انکار کا کہا جب تک کسیر کا بھارت میں بلے نہیں ہو جاتا تب تک ہمارا بھارت کی سینہ کسیر نہیں جائے گی اور انت میں چونکہ اس سمیں جمہو کسیر کے جو سب سے بڑی پارٹی تھی وہ نیشنل کانفرینس اور اس کے نیتہ تھے سیخ عبداللہ اور ہمارے پنڈیج جواہر لال نہرو اور سیخ عبداللہ کے بیچ میں کافی مترتہ تھی اور سیخ عبداللہ ایک عبداللہ چاہتا تھا کہ کسی طرح راجہ حریشی دیو کو گدی سے ہٹا کر کے میں وہاں کا کمان سمال ہوں جس کا پرنیم کیا ہوا کہ پنڈیج جوار لال نہرو کی مترتہ کے بجے سے ہی جمہو کسیر کو جب بھارت میں بلے کیا گیا تو اس سرط پر کیا گیا تھا کہ راجہ حریشی دیو کو کوئی ساسن میں یوگدان نہیں دینا پڑے گا پھر بھی راجہ سحمت ہو گئے اور بھارت میں بدھیوت کسیر کا بھارت میں بدھیوت 26 اکٹوبر 1947 کو ہو گیا جب بلے پتر پر راجہ حریشی دیو اور ان کے پردھان منتری میہر چند مہادر نے ہستاکسر جب کر دیا تب ہماری سینہ کا پہلا جتہ کسیر میں لرائی کے لئے پہنچ گیا اور کب پہنچا بھارتے سینہ کا پہلا جتہ 27 اکٹوبر 1947 کو لیپٹنینٹ کرنل دیوان رنجت رائے کے نترت میں کسیر پہنچ گئی ہماری سینہ مستعدی سے لرائی کر رہی تھی ادھر اس سمیں ہمارے جنرل کریپا تھے جو کریپا ید کا نترت کر رہا تھا اور پاکستانی سینہ کے جو گورنر جنرل تھے یعنی ایک پرکار سے یہ کہا جائے پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جنہ اور پاکستان کے اتری کمان کے سینہ پرمک میسے بھی تھا دونوں دیش کی سینہ میں یدھ سرو ہو گیا اور ہماری سینہ لگ بھگ آدھا آدھا سے کچھ ادھک بھاگ کسیمیر کو آجاد کرا لیا تھا لیکن ہمارے پندیت چواہر لال نہرو ایک ایسے پردھان منتری ثابت ہوئے جو دور در ستا کی کمی تھا اور انہوں نے اس مسئلہ کو اٹھا کر کے لے کے چلا گیا سنجکت راست سنگ کے سرکچہ پریشد میں اور سنجکت راست سرکچہ پریشد میں کب لے گیا انہوں نے ایک جنبری 1948 کو سرکچہ پریشد میں لے گیا اور سرکچہ پریشد کے پریاسے ایک جنبری 1949 کو یدھ بیرام گھوسیت کر دیا گیا لیکن اس بچ ہمارے کسیمیر کا بہت سارے بھا خاص کر کے 83 حجار 294 برگ کلومیٹر بھو بھاگ پاکستان نے کب جا کر لیا اور اس طرح سے ہمارے دیس میں یدھ بیرام ہو گیا سنجکت راست سرکچہ اب تھوڑا بات کریں ابھی جو آپ کسیمیر کا جو مدہ دیکھتے ہیں ہمیشہ بنا رہتا ہے مدہ اس لئے بنا کہ جو جتنوں بھو بھاگ ہمارے دیس کے ادھین آ گیا اور اس کو سنجکت راست سنگ نے جب یدھ بیرام کرایا تو یہ کہا جو جہاں پر سینہ جتنے جن کے پاس میں جتنوں بھو بھاگ ہے اس کا سموان کریں تو جو بھارت بھو بھاگ میں رہ گیا اس کو کہا گیا بھارت پرساست کسیمیر جس کی راجدھانی بنائی گئی تھی سری نگر اور جو پاکستان پرساست پاکستان کے قبضے والا کسیمیر تھا اس کی راجدھانی پاک ادھیکریت کسیمیر کہتے ہیں ہم لوگ تھوڑا نقصہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پپی اوکی کہاں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہجار انیس میں بھارت کی سرکار نے جمہو کسیمیر کو کن ساسد پردیش بنا دیا اور ساسد جمہو کسیمیر کو دو بھاگ میں بانٹ دیا گیا اور یہ جو دیکھتے ہیں ہمارا یہ جمہو کسیمیر ہے اور یہی ہے لد داک اور یہ جو بھاگ دیکھ رہے ہیں یہی بھاگ ہے پی اوکی پاک ادھیکریت کسیمیر جو ابھی پاکستان کے ادھین ہے اور اسی سے کچھ بھاگ کو کٹ کر کے دے دیا گیا ہے کہ اس کو چین کو جہاں پر ہوا سی پیٹ کا بھی نرمان کرا دیا ہے اور یہ پورا بھاگ دیکھتے ہیں یہی ہے آپ کا جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان اسی سے سٹا ہوا یہ ہمارا بھاگ ہے ٹھیک ہے اور آج جو یہ بیواد ہو رہی ہے پی اوکی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں یہ بھوگول میں کہ بھارت کا سر سے اونچی چوٹی کونسا ہے گارڈوین آرسٹین تو وہ کہاں ہے ابھی اسی پی اوکی میں جہاں براجمان ہے اور جب ہمارا پی اوکی بھارت کے ادھین آ جاتے ہیں تب ہماری سیمہ افغانستان کو بھی چھو بیٹھے گی لیکن ابھی پی اوکی ادھین ہے اور اسی بات کو لے کر کے ہمارے دیس اور پاکستان میں ہمیشہ بیواد اور قسمی مدہ کوئی مدہ تھا نہیں بلکہ اس کو دھارمک روپ دے کر کے اس مدہ کو بیواد دس پر بنایا گیا بگت دنوں میں آپ سب جانتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر ہٹا دی گئی پہنٹیس اے ہٹا دی گئی میں کسی دوسری کلاس میں اس پر بھی چرچہ کروں گا اور اب ہم لوگ بات کریں گے کہ دوسرا جو ریاست تھا جونہ گڑ اور اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جب جمہو کسمیر کا بلے ہو گیا تو جمہو کسمیر کے پہلا مکھ منتری شیخ عبداللہ کو بنایا گیا اور ساتھ ساتھ جو راجہ حریسی دیم تھے ان کو ریاست کے پرمکھ بنا دیا گیا اب ہم لوگ بات کریں گے جونہ گڑ اور ہیدر آباد کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اب کہ دوسرا ریاست تھا جونہ گڑ جونہ گڑ کی استطیق کیا تھی کہ جونہ گڑ کاقلہ نرمان کروایا تھا جونہ خان کے پرانت پتی جونہ خان کس کو کہا جاتا محمد بن تگلک یہ جونہ گڑ کی استطیق کیا تھی یہ جونہ گڑ کے ساسک مسلم تھے لیکن وہاں بہت سنکیق جو پردہ تھی وہ ہندو تھی جنتہ کی اچھا تھی کہ ہم بھارت میں بھی لائے کریں اور راجہ کی اچھا تھی کہ پاکستان میں جس کے چلتے وہاں مانٹ بیٹن کے پریاد سے جنمت سنگرہ کر آیا گیا اور جنتہ نے ادھیکانستہ جنتہ نے بوٹ کیا جونہ گڑ کو بھارت میں جنمت سنگرہ کرنے کے ادھار پر بلے کر دیا گیا اور کب کیا گیا تھا جونہ گڑ کو 20 فروری 1948 کو کر دیا گیا جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ جونہ گڑ کا بلے کب ہوا تھا 20 فروری 1948 کو کس ادھار پر جنمت سنگرہ کے ادھار پر اس سمیہ جونہ گڑ کے ساسک کون تھے محاوت خان محاوت علی خان تھے یہی محاوت خان ہے انہی کو محاوت علی بھی کہا جاتا یہی ہے محاوت خان جن کے سمیہ میں ہوا تھا دوسری بات جونہ گڑ کے دو ریاست جبری گڑ اور ایک اور ریاست تھا جو پہلے ہی بلے کر چکا تھا پھر بھی انت تا جنمہ سنگ راک کرے ادھار پر پورے جونہ گڑ کو بلے کر دیا گیا اب تیسری تھی ہیدر آباد کیونکہ سب سے پہلے کسمیر کا بلے ہوا تھا تب جونہ گڑ کا اور تب انت میں ہیدر آباد کا بلے ہوا ہیدر آباد کی استطیق کیا تھی ہیدر آباد کی جو نجام تھے اس میں میر عثمان علی خان اس کی چاہتی کہ ہم پاکستان میں بلے کریں اس میں ہمارے گرہ منطری سردار بلہ بھائی پٹیل تھے وہ ایک سسکت بیٹی تھے انہوں نے بھرپور پریاس کیا کہ ہر حالت میں ہیدر آباد کو بھارت میں بلے کیا جائے بہت بار انہوں نے پریاس کیا ہیدر آباد کے نجام کو سمجھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا انت میں ہماری سرکار نے وہاں آپریشن پولو اتلایا ٹھیک ہے جو آپ سے پوچھا جائے ہیدر آباد کا بلے کب ہوا تھا سترے ستمبر 1948 کو ہیدر آباد کا بلے کس ادھار پر ہوا تھا تو آپریشن پولو ابھیان کے تحت ہوا تھا اور آپریشن پولو کو نام کیا دیا گیا پولیس کاربائی ٹھیک ہے جہاں لکھنا ہے کس کاربائی کے دوارہ پولیس کاربائی کے دوارہ کیا گیا اور ہیدر آباد کے اس میں نجام کون تھے ملسمان علی خان دراصل ہماری سرکار ٹھیک ہے ہماری جو سرکار تھی وہ تیرہ ستمبر تیرہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو آپریشن پولو چلایا تھا جو سترہ ستمبر انیس ارتالیس کو پورا ہو گیا اور انتتہ پانچ دن تک ہیدر آباد کے نجام کی سینہ ہماری سمرپن کر دیا تو اس پرکار آپریشن پولو کے دوارہ ہیدر آباد کو بلے کر لیا گیا اس طرح سے پانسو پہنسو 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 پہلے ہی بلے ہو چکے تھے بچ گئے تھے تین جن میں سب سے پہلے جمہ کسیمیر کا دوسرا بلے ہوا تھا جونہ گر کا اور دوستو آج سما ہوتا ہے پھر ہم لوگ کلاس میں کسی دوسرے بھی سا کے ساتھ پس پہنگے تب تک کے لئے بہت بہت دنیواز موسیقی